السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلیہ رسولہ القریم اما بعد وزشتہ ویڈیو کے اندر ہم رمضان مبارک کے اندر سنتوں کے احتمام کے اوپر جو ہے نا وہ اپنے گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ رہے تھے کہ ایک پوری وہ ترتیب ہے کہ ہم پورے دن کے اندر سنتوں کے احتمام سے کیسے اپنے لئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے لئے مہر لگا سکتے اس کو کنفرم کروا سکتے ہیں نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آپ کے کچھ دعائیں ہیں جو آپ نے امت کو سکھلائی ہیں انسان اپنے مطلب کے لئے ہر وہ چیز یاد کر لیتا ہے ہر چیز کے لئے ذہن جو ہے نہ وہ لڑا لیتا ہے اس میں اس کو ظاہری فیدہ نظر آتا ہے لیکن جب دعائیں یاد کرنے کی بات آتی ہے تو ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ شاید بعض کچھ لوگ ہیں جنہوں نے دعائیں یاد کرنی ہیں اور باقی سب نے جو ہے نہ وہ انہی کے ذمہ لگایا ہوا ہے کہ دعائیں آپ نے پڑھنی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ جو بندہ یہ تین کلمات صبح اور شام تین دن دفعہ پڑھ لیتا ہے اس بندے کا یہ اللہ پر حق ہے اللہ نے خود جو ہے نہ وہ قرار دے دی ہے کہ اللہ تعالی اس بندے سے راضی ہو جائے یہ کتنی بڑی بات ہے یہ کتنا بڑا عزاز ہے کہ اللہ تعالی ایک بندے کو خود یہ فرما رہے کہ جو یہ عمل کرے گا رسول اللہ سلم کے ذریعے تو اللہ تعالی اس بندے سے راضی ہو جائے یہ صبح اور شام کے اذکار ہیں انسان شیطان دور جو ہے نہ وہ ہے بندہ ہوا ہے ہمارے پاس وقت ہے روزہ رکھا ہوا ہے وہی پر جو ہے نہ وہ فجر کے بعد اشراق سے پہلے یہ جو ہے نہ وہ صبح اور شام کے اذکار ہیں اس کو دس بارہ آج جو ہے نہ وہ دعائیں ہیں ان کو پڑھیں ان کو یاد کریں ایک پوری تفصیل ہے حصن مسلم نامی کتاب کے اندر وہ درج ہے آج کل موبائل ہے آپ جو ہے نہ وہ انٹرنیٹ سے اس کو ڈانلوڈ کرنے اپنے موبائل میں اس کی ایب بنا لیں لیکن اس کو جو ہے نہ وہ اس کا کارڈ ہوتے ہیں اس کو جے میں رکھ لیں تو یہ ضرور پڑھیں اس کی ایک ایک دعا کی اب یہ سید الاستغفار ہے یہ والی پوری جو دعا ہے یہ ایک دفعہ صبح پڑھنی ایک دفعہ شام پڑھنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ جو نہ وہ اشاد پاک ہے کہ جو پڑھ لیتا ہے صبح کے وقت شام ہونے سے پہلے اگر وہ مر گیا تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا اگر وہ شام کو پڑھ لیتا ہے صبح ہونے سے پہلے اگر وہ مر گیا تو وہ پھر بھی وہ جنت میں جائے گا یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے وہ معافی کی طلبگار ہے انسان تو اب دیکھیں مرنا تو اسی ٹائم کے اندر ہے کوئی الگ سے ٹائم تو نہیں آئے گا ہمارے مرنے کہ جو ہے نہ وہ صبح سے شام تک کا ہوگا یا شام سے صبح تک کا ہوگا تو اس میں اگر ہم نے یہ دعائیں پڑھی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ہمارے لئے رحمت کے وہ در کھول دے گا انشاءاللہ تو یہ جو ہے نہ وہ اپنے طریقوں اپنائیں اس کی ایک ایک دعا میری بات لمبی ہو جائے گی ایک ایک دعا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے انام عطا کیا ہے تو یہ سنت ہے کہ اس کو جو ہے نہ وہ آپ پڑھیں اسراغ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اسراغ کی نواز ادا کر لیتا ہے جو سورج نکلنے کے صبح سورج پلو ہونے کے کچھ دیرے بعد جو ہے نہ وہ ایک نفل ہیں وہ پڑھ لیتا ہے تو گویا کہ اس نے اس دن کا اپنے جسم کے تمام جو عزاں ہیں ان کا صدقہ نکال دیا ہے یہ دیکھیں میرے ہاتھ یہ مو کر رہے ہیں یہ ہل رہے ہیں انگلیاں طاقت پکڑ رہے ہیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں یہ زبان مو گردن کی ہڈنیاں کندہ میری جو ہے نہ وہ یہ ریڈ کی ہڈنی جس نے جو ہے نہ وہ مجھے سیدھا بکھایا ہوا ہے زیادہ ہم جو ہے نہ وہ دو سے اسے اوپر یہ سارا جو معاملات ہم دیکھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں تو ان سب کے اندر دیکھیں کہ ان سب کا صدقہ ہم نے اس دن کا اللہ تعالیٰ کے جو ہے نہ وہ رستے میں دے دیا ہے جو اس کی نماز پڑھ کے اشارات دو رکعت پڑھ لیں اسے زیادہ بھی ادا کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس وہ موقع ہے کہ ہم رمضان میں ہیں تو ہم جو ہے نہ وہ اس کو ادا کریں کہ ہماری راہ میں رکاوٹ کوئی نہیں اب نفس کی رکاوٹوں کو دور کریں اور کچھ جو ہے نہ وہ اللہ کے لیے جو ہے نہ وہ وقت نکال لیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ نماز فجر ادا کرے اسی جگہ پر بیٹھا رہے کسی سے کوئی بھی فضول بات نہ کرے اذکار کرے دعائیں کرتا رہے اور جو ہے نہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے قرآن مجید پڑھتا رہے کچھ بھی لیکن مشغول رہے اللہ کے ساتھ راکھتے ہیں اور اشراق کا جب وقت ہو جائے تو اشراق پڑھ کے پھر گھر جائے تو اس بندے کو قبول عمرہ اور قبول حج کے برابر سواب دیا جاتا ہے اب یہ صرف چالیس منٹ کی بات ہے اب نماز کے بعد سے لے کر صرف چالیس سے پنتالیس منٹ کے بعد سورج طلوع ہو جاتا ہے اور اشراق کا ٹائم ہو جاتا ہے چالیس منٹ میں قرآن پڑھ لیں دعائیں کر لیں اللہ کے ساتھ ذکر کر لیں کوئی تسبیح کر لیں دروش ری پڑھ لیں کچھ بھی کار نہیں ہے ایسے گزرتے ہیں چالیس منٹ لیکن یہ کتنی بڑی فضیلت ہے اور یہ کتنی بڑی جو ہے نا وہ اللہ کی حطا ہے اور یہ رمضان نبارک بھی ہم اصالی سے کر سکیں کیونکہ اللہ تعالی نے وہ ساری غفلتیں جو آپ کہتے ہیں حالانکہ اللہ نے تو آپ کو بائی اختیار بنائے آپ نا شیطان کے محکاوے میں آئیں آپ اپنے فائدے کی نہیں ہے کسی دوسری کی باتوں میں تو نہیں آتے کہتے ہیں جی میرا نقصان ہو جائے گا مالی میں ہے کہ اس کی باتوں میں آئیں تو گناہ کے وقت ہم سارا کوئی شیطان پر ڈال دیتے ہیں کہ یار یہی سب کچھ کرواتا ہے تو یہ ہے تو غلط وال لیکن اگر یہی وجہ ہے شیطان بھی تو پھر تو شیطان تو ہے نہیں اس مطلب ہے شیطان تو بندہ ہوا ہے تو یہ ساری باتیں یہ سارے کام یہ سارے عامال آپ اللہ سے وہ دیکھیں اگر ہم نے روز بھی آپ عمرہ کر سکتے ہیں تیس دن ہے تیس عمرہ کی دیئے اور سواب ملے گا اس کا اللہ آپ کو بار بار اپنے گھر کی بیت اللہ کی بھی زیارت کروائے انشاءاللہ ہمیں آپ ہج عمرہ کر لیے جائیں لیکن اس کا سواب یہاں پر آپ روز اصل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ جو ہے نا وہ نماز کے بعد کے جتنے بھی اذکار ہیں وہ تو آپ محصولت موقعہ ہیں پھر اس کے بعد آپ اثر سے پہلے وہ چار رکعتیں ادا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سیدنا علی المرتضاء رضی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ کا فرمان نقل کر رہے ہیں جو بندہ اثر سے پہلے چار رکعتیں ادا کر لیتا ہے یہ نبی علیہ السلام کی جنہ گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کا نضول فرماتا ہے وہ اپنی نماز کے اذان کے بعد اگر انسان حضور کر کے مسجد میں چلا جائے تو وہ بہ آسانی نماز سے پہلے چار رکعتوں کو پڑھ لیتا ہے اس کے بعد شام کے اذکار ہیں اثر سے مغرب تک آپ نے شام کے اذکار یہ مسلون ہیں اگر نہیں ہو سکتے تو بعد میں بھی انسان پڑھ سکتا ہے لیکن بہتر اور اول روٹین یہ ہے کہ اثر کے بعد پڑھا جائے اس کے بعد جو ہے نا وہ افتاری سے پہلے ایک خاص دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ افتاری کے دستر خان پر دعا مانگتا ہے اللہ تعالی اس دعا قرآن نہیں کرتا افتاری ہے وہ کرنا اور کروانا یہ مسلون اور نہائیت اچھے عمل ہے پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ انسان تراوی ادا کرے رات کا قیام کرے اور بھی بہت سی سنتیں ہیں میرے بھائیو تلاوت قرآن مجید ہے صدقہ کرنا ہے خیرات کرنا ہے ان کو کھانا کھلانا ہے آسانیا پیدا کرنا ہے تبلیغ کرنا ہے یہ ساری وہ سنتیں ہیں اگر آپ کر نہیں سکتے تو آپ تبلیغ کے کسی بھی مرحلے کے اندر آپ مددگار بن جائیں آپ ان کو سہولت دینے والے بن جائیں ان کی سپون کرنے والے بن جائیں یہ آپ سب کے سب جو بھی کام کریں گے جو تبلیغ سر ویٹڈ ہوگا تو اللہ تعالی آپ کو اس سب کے برابر اجر عطاف رمائیں گے انشاءاللہ تو اللہ سے دعا ہے اپنانے کی توفیق عطاف فرمائے تو ہمیں یہ سنتوں بھرا جو ہے نا وہ رمضان اللہ تعالیٰ گزارنے کی توفیق عطاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمال پر جمع فرمائے ایمان پر سلامت رکھے وما علیہ اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ